کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سب ملکے یا کھدرا کیا جلوہ کربلا میں دکھایا مشہ اللہ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا خوش پخت ہر تھا آپ کے قدموں میں آگیرہ سویا نصیب اس کا جگایا حسین نے سویا نصیب اس کا جگایا نانے کے دین پاک پر ہر چیز وار دی نانے کے پاک تین پر ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا اکبر کی خوشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے اکبر کی خوشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے سغرہ کا جب پیام سنایا حسین نے سغرہ کا جب پیام سنایا فیضان وہ تو ساکیے کو سر کے لال تھے فیضان وہ تو ساکیے کو سر کے لال تھے کہتا ہے کون آب نام بایا حسین نے کہتا ہے کون آب نام بایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا تکیر کیا جلوہ جلوہ کربلا میں سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرطاج الانبیاء جناب محمد مصطفی سلاللہ حوالیه وآلہ وآلہ وآصہبہ وآلہ وآلہ وسلم دے بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ یہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بات گرامی منزلت واجب التازیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اچ محرم الحرام شریف دے اس جمعہ المبارک دی اس خوبصورت نشست دے اندر مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ ساتھ چک فیصلہ بات دے اندر دور دراستو آنے والے آقا کریم دے تمام غیور غلاموں آج دے اس جمعہ المبارک دے اندر مہتوا ڈسام نے قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تہ دعا ہے اللہ حق بیانی دی تفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دیوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی حمد اور تفیق عطا فرمائے تھوڑی جی بیس کام کر دینا دیں گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا تیرمہ پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر فورٹی ٹو اللہ رب العالمین ارشاد فرما دے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ فرمایا مومنوں تُسی یہ خیال نہ کرنا کہ شاید جیدے ظالم لوگ نے اس ظلم کر رہے نے تو شاید اللہ نو انہ دے ظلم دی خبر نہیں فرمایا اللہ نو انہ دے سارے ظلمہ دی خبر ہے اللہ انہ دے ظلمہ نو جان دے جو کچھ اکر رہے ہیں فرمایا جو بھی ظالم کر دے ننا اللہ نو سارا علم ہے اللہ نو انہ دا سارے بولی یہ در ہے اللہ نو انہ دا علم ہے ظالم جو بھی کر رہے ہیں فرمایا اللہ نو غافل نہ سمجھو تسی کہ شاید اللہ نو پتہ نہیں فرمایا اسی بات نہیں اللہ نو سارا پتہ ہے فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابسار فرمایا اللہ غافل نہیں اللہ تے انہ نو مولد دیندہ پہ آئے اللہ نے انہ نو مولد دیتی قدوں تک فرمایا لیومن اس دن دی اس دن تک اللہ نے مولد دیتی یہ تشخص فیہ الابسار فرمایا اس دن جدوں کے لوکان دیاں اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جانگی اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جانگی پھر بھی کیا کرنگے اے کیوں ہے کاش کسی ایسا نہ کر دے فرمایا اللہ نو تسی غافل نہ سمجھو اللہ سب جاندہ ہے ظالم جو کردے نے اللہ نو سب دا پتہ ہے دوسرے مقامت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا فرمایا بے شک او لوگ جڑے اللہ نو عذیت دین دین اور او دے رسول نو عذیت دین دین فرمایا لعناہم اللہ فی دنیا والآخرا فرمایا اللہ دی اوناہتے دنیا تے بھی لانتے اور آخرہ تے بھی لانتے جڑے اللہ نو عذیت دین اور او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عذیت دین نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہیں میری اہلِ بیعتنو تکلیف پچائی اور نے مننو پچائی فرمایا جنہیں مننو تکلیف پچائی اور نے میری ربنو تکلیف پچائی جڑا ربنو تکلیف پچائی ربضہ کی ارشادیں فرمایا فرمایا اللہ دی او دیتے دنیا تے بھی لانتے اور آخرہ تجویر سارے بولیے درہ آخرہ تجویر لانتے اللہ دا ارشاد قرآن مجید دے اندر حضرات اگرامی تفسیر روح البیان اللہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد اگرامی نقل فرمایا آپ فرمادنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میراج دی رات ایک ایسی قوم دے کولو گزریا جنہ نو زبانہ دے نال بن کے تے لٹکایا ہویا زبان تو بن دیتا گیا زبان نال بن کے تے لٹکایا ہے آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اے کون لوگ نے اکیڑی قوم ہیں جنہ نو زبانہ نال بن کے لٹکایا ہے تو جناب جبریل امین نرز کر دینے آقا اے او لوگ نے جڑے ایمان والیاں ہوتے بہتان بن دے رہے ہیں بہتان جڑے ایمان والیاں دے بارج اپنی زبان تو غلط جملے بول دے رہے ہیں ایمان والیاں دے بارج مندہ بولن والے توجہ طلبات ہے یار جیڑا ایمان والے دے بارج صرف مندہ بولے اللہ انہو زبان نال بن کے لٹکا چھڑ دے جہنم دے اندر تے جیڑا کل ایمان دے پتر نو شہید کرے سوچ انہو کتنا کو عذاب ملدہ ہوئے گا حضرت علی دے بارج سرکار نے فرمایا نا ایک کل ایمان ہے کل ایمان تے جیڑا کل ایمان دے پتر نو شہید کرے صرف پتر نو نہیں پوتریاں نو دوتریاں نو جیڑا انہو شہید کر چھڑے او دی سزا پھر کیسی ہوئے گی حضرت اگرامی اس زمین نے دس محرم الحرام شریف دے اتیک مندر دیکھیا کہ جدو نوازہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے اپنے اوانو انسار دے نال دس محرم الحرام شریف نو اپنیاں جانا دے نظران مالک دی را وچ پیش کی تے تے خون سادات دا ڈلے اسی سادات کرام دا خون اللہ رب العالمین نے پھر اونا لوگاں نو سزا کی میں دیتی دنیا دے اندر جنہ جنہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہور اور آپ دے دیگر رفاقہ نو کربلا بے شہید کیتا کتبِ تواریخ اور سیر دے اندر آنے واقع کربلا تو بعد کچھ عرصہ گزرنے تو بعد عبد الملک بن مروان دے دور دے اندر کوفے دے اندر ایک بندہ آیا جدا نام سی مختار مختار سقفی اس مختار سقفی نے علم بلند کیتا لوگاں نو اپنے نال ملایا لوگاں نو کہنے لگا بھئی آؤ میں بدلہ لماں گا تو اڈیچو کون کون ہے جڑا میرا ساپ دے وے گا جدو اس کیا کہ کون کون ہے جڑا میرا ساپ دے وے گا تو جڑے حضور دی آلال محبت کرنے والے سن سارے نالا لگے نہ کیسی تیرے نالا چل مختار سقفی نے کوفے دے اتے تسلط حاصل کر لیا کوفے وچھ تسلط حاصل کر کے انہیں لسکر جرار تیار کیتا انہیں کیا میں چھڑاں گا نہیں انہوں جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی آلنو شہید کیتا ہے قیامت اجتے جڑا انہوں عذاب ملنے اور ملنہ ہی ملنے لیکن انہوں میں دنیا پہ چوی عذاب دے آنگا مختار سقفی نے قاتلین امام حسین نو جویں جویں قتل کیتا کتب تباریخ اور سیر دے اندر انہوں دا ذکر بڑا تفصیل دے نال موجود ہے ایک جمعہ دے وچھ سارا مفصل بیان نہیں کیتا جا سکتا لیکن چند مین مین جڑے بندسن جزیدی لس کر دے اونا دا عبرتناک جڑا انجام ہویا او آج دے اس جمعت المبارک دی نشیست تے چھ انشاءاللہ میں ارز کرنے دی کوشش کرنگا اور میں ابتدان ارز کر دیا آج دا موضوع شیر و شائری علا نہیں آج دا موضوع صرف تونہ لانا ہے کھیڑا موضوع ہے اب بند دا اندھا نا سینر والوی صاحب شیر پڑنگے کوئی چٹ پٹا جا موضوع ہوئے گا نہیں اج اونا لوگان دا عبرتناک انجام بیان کیتا جائے گا جنہ نے کربلا دی سرزمین دے وچ نواز صحیح رسول اور آپ دے اوانو انسار نو پیاسیاں شہید کیتا مختار نے ایک دن کوفے وچ اپنے دربارچ بیہ کے دربار لگا سی تو دربارچ بیہ کے کہنے دا ہے اے میرے درباریو کل دے دن میں ایک ایسے بندے نو قتل کرانگا کل دے دن میں ایک ایسے بندے نو قتل کرانگا کہ او دے قتل دے نال سارے ایمان والے بھی خوش ہو جانگے آسمان ترین والے سارے فرشتے بھی خوش ہو جانگے کل میں ایسے بندے نو قتل کرانگا جدے قتل تو جدی قتل دی وجہ تو زمین ترین والے سارے ایمان والے بھی خوش ہو جانگے اور ملائک کا فرشتے بھی سارے خوش ہو جانگے وہ بندہ ایسا ہے کہ جدو قتل ہوئے گا تو ایمان والے خوش ہی محسوس کرنگے جدو مختار سقفی نے ایجملہ بولیا نا تو او دے دربار دے بیچ حیسم بن اسود نخعی ایک بندہ بیٹھا سا کہندہ جدو مختار سقفی نے کہنا کل میں ایسے بندے نو قتل کرانگا کہ جدی وجہ تو سارے ایمان والے بھی خوش ہی محسوس کرنگے اور فرشتے بھی اے اپنے دل بے چاندہ اللہ بھئی پکی گال لے کل ابن سعد نے مارے آجانا دے کل نے بولیے درہا کس نے ابن سعد نے مارے آجانا دے حیسم بن اسود نخعی کہندہ میں اتھو اٹھیا اپنے گھر بچایا جدو رات پہینا تو رات نو اسود نخعی نے کی کیتا اپنے اسود نخعی دے بیٹے حیسم نے اپنے بیٹے نو پہجیا آندہ پتر جا ابن سعد دے کول آندہ کیا کھا جا کے کہندہ جا کے انہوں کو آج دی رات تیرے کو لہ مولتی جے جان چاہی دیا تے کوفہ چھڑ کے نس جا نہیں تے تینوں صبح قتل کر دیتا جائے گا نس جائے تھے جس 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 ج میرے باپی تیرے کل میں نے پیجے ہے آ بھئی کمیں آئے ہیں انہیں کہا میرے باپ نے عقی ہے آج دی رات تیرے کل مولت ہے آج دی رات اگر اپنی جان چاہی دیا تو انج کر رات و رات کوفہ چھڑ کے نس جا چنگا رہنگا نیتے سوئے رہے تے نو مختار سکفی نے قتل کر دیں ابن سعد بولیا آنا و تو جا اپنے کم کر جا کے مختار سکفی میرا دوست تھے تو میرے اچھے تعلقات نے میں نو کو جنہی آنکھا لگا تو جا انہیں کہا چنگا بھئی میرا کم سی تے نو اطلاع دینی اوہ میں دے چکیان تو مرنا ہے تو مر پھر واپس آ گیا آ کے اپنے باپ نے دست دیتا اوہ اے جملہ کہہ رہے ہیں حیثم بے نصود نقی کہندہ کوئی گال نہیں پھرینے جو مرنا ہی ہیں تو مر لہن دے سفر لو جی رات بیتی صبح دن چڑھیا مختار سکفی نے اپنے ایک سپائی نو پیجیا کہندہ جا تو جا کے ابن سعید نو بلا کے لے کیا جدو سپائی ابن سعید کو لیا آ کے کہنے لگا جناب تو انہوں مختار سکفی بلا رہے ہیں ابن سعید نے کی کی تا اپنے پتر نو پیج دیتا ابن سعید نے آندہ جا جا کے انہوں دس بھئی میں آج کل اللہ اللہ شروع کی تیئے میں کروں بنے نہیں نکل دا میں آج کل کی تا ہے آج کل میں نیک ہو گیا تو میں آج کل اللہ اللہ کر رہے ہیں اسی حجرچ بیٹھیں اسی بار نہیں نکل دیں توجہ ہے سارے ہیں ایک وری سبحان اللہ تو بولو درہ سارے ابن سعید نے جا جا کے مختار نکو کہ میں نہیں آسکتا میں اللہ اللہ شروع کی تھی آج کل اسی نیک ہو گئے ہیں اسی آج کل کروں بار نہیں نکل دیں مختار دے کول آیا ابن سعید دا بیٹا مختار سکفی دے جدو اندر بار دے اندر ابن سعید دا پتر آیا ہے مختار سکفی بے کے کہن لگا دس تیرا پیو کی تھے وے ابن سعید دا منڈا بول کیا دے جناب میرا باپ ایس ٹیم گوشہ نشین ہے گھر ویچ بیٹھا ہے مختار کہن دا دس تیرا باپ گھر ویچ بیٹھا ہے ابن سعید دا منڈا بول کیا دے آن دا میرا باپ گھر ویچ بیٹھا ہے اللہ اللہ پی کر دائے انہیں گوشہ نشینی اختیار کر لئیے جدو ابن سعید دے منڈیا کھیا کہ میرے باپ نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی مختار سکفی دے چیرے دے جلال آ گیا آن دا اوپ ایمانہ آج تیرے پیونو اللہ اللہ یاد آئیے جدو کربلا ویچ حسین شہید کی تاسی تیرا پیو او دو کیوں نہیں سی اللہ اللہ کر دا تیرے پا اپنو او دو کیوں نہیں گوشہ نشینی یاد آئی آج کیوں اے گوشہ نشین ہو کے بہ گیا ہے آن دا اے گوشہ نشینی جے اختیار کرنی سی او دو کر دا جدو امام حسین دے مقابلے والایا سی انہوں پتہ نہیں اے جڑی اللہ اللہ کرنی سکھائیے حسین دے نانے محمد مصطفیٰ سکھائی اے اللہ اللہ کرن دا طریقہ جسی آئے تیر آمینہ دے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے آئے انہوں انہوں دوئے تھے ہی رو روکے تھے اپنے ایک سپائی بلوے کے انہوں دے اپنے نال چند بندے لے جا کتھے جاما انہوں چوکے لے آس بہی مانو انہوں چوکے لے آ انہوں چوکے میرے کو لے آ آندھا جناب جی اور راوچ کوئی کوشش کرے نسن پجڑ دی مختار سخفی آندھا پھر تیرے کو تلوار کوئی نہیں آندھا جی ہے آندھا جی کچھ چونچ را کرے تونلا کے سوٹ چھڑی میں تے اکیئے چانداما میں تے اکیئے چانداما آندھا جناب ٹھیک ہے مختار سخفی نے جیڑا اپنا غلام بھیجیا او دا نام ابو امرہ ابو امرہ چل دیا آیا ابن سادھ مکان دے دروازی تھی آیا آ کے جدو دروازی تے دستک دی تھی جدو دروازی تے دستک دی تھی انہوں ابن سادھ بول کے اندھا کون ہے آندھا ابن سادھ میں ابو امرہ آیا آندھا کی لینہ آیا آندھا پیمان میں تیرا آج سیر لان آیا آج تیرا میں سار لان واسدیا آیا آنے آکھے آبے تینوں پتہ نہیں میں ابن سادھا میں بڑا جنگ جو تے بہادر آنے آکھے آج دروازی تے کھول آج پتہ لگ جائے گا آج طاقت کی دیوچ زیادہ ہے آنے دروازی کھولیا تلوار دے نال جدو ابو امرہ تے حملہ کیتا ہے مختار سٹھ فیدہ سبائی جیدہ نام ابو امرہ آنے بھی تلوار دا وار کیتا آنے وار روکی آئے پھر انہیں وار کیتا آنے روکی آب جدو جنگ دے اندر لڑائی کر دیاں جدو کئی پینترے پدلے گئے بل آخر ابو امرہ نے تلوار دا وار کیتا ایک کو بار دے نال اے ابن سادی گردن اڑا کے سٹی نالے گردن اڑا کے سٹی یہ تے نالے بول کے کیا نے تم کو مویدہ نار کہا اے دش منہ نے اہل بیت تم کو مویدہ نار کہا اے دش منہ نے اہل بیت سارا شہر نہیں پڑھ سک دیتے نہ سہی اہل بیت کہہ سک دیو نا تم کو مویدہ نار کہا اے دش منہ نے اہل بیت تم کو مویدہ نار کہا اے دش منہ نے انہیں سر کلم ایتا سر کلم کرنے تو بعد ابو امرہ نے اُدھا سر چادر دے وے چھپایا چادر وے چھپا کے ابن سادہ سر لے کے ابو امرہ آیا مختار سخفید دربارچ مختار سخفید دربارچ لے آکے انہیں چادر اُتو لائی مختار دے گے جدو سر رکھیا ہے اے در اُدھا بچہ کھڑا سی ابن سادہ مختار سخفی وے کیاں دے پہچاننا ہے اے سر کی دا ہے پہچاننا ہے اے سر کی دا ہے ابن سادہ لڑکے نے جدو اپنے باپ دا سر رکھیا تے پڑھ دے انہا لیلہ ہی و انہا الہی ہی راجیوں اے نگل کر کے اندے اپنے باپ تو بعد ہون دنیا چا رہندہ فیدہ ہی کوئی نہیں مختار سخفی بولیا آنڈہ فکر نہ کر تینو دنیا چا میں رہن دینہ ہی نہیں فکر نہ کر تینو دنیا چا میں رہن ہی نہیں دین لگا سپائی نو آنڈہ جلدی کرو اے سے دربار چیدی دھون لاؤ تلوار دا وار کیتا گردن اڑا کے رکھ دی تھی ایک پاسے انہا باپ دا سر پے ایک پاسے پتر دا سارے تے مختار سخفی نے جیڑا جملہ بولیا اے جو تلوار دا اشارہ کر کی اکھن لگا اے ابن سادے اے ابن سادہ منڈا ہے اے لوکو سن لگو اے حسین دے سر دے پتلے چھ آسر پی آئے تے علی اکبر دے بدلے وچ آسر پی آئے اگرچہ اے دھومیں پیو پتر رل کے کی اگر میں تین دستیں بھی قریشیاں دے قتل کر چھڑا تے حسین دیاں انگلیاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے حسین دیاں اے حسین دیاں مردہ بھی نہیں کر سکتے حسین دیاں یا ہے یا ہے یا ہے ابن ساد نو میں قتل کر دیتا گیا ابن ساد پتر نو میں دربار دے اندر سر پہنے توجہ نہ سننا سر رکھے لیں مختار سکفی نے اعلان کیتا ہوں کہ پتہ کرو خولی بن یزید کی تھے خولی بن یزید اے او بھئی مانسی جنہیں امام خسین دا سر مقدستان تو جدا کیتا تھا خولی بن یزید مختار نے کیا پتہ کرو خولی کی تھے ایسے ابو امرہ نو پیجیا کہ جا پتہ کر ابو امرہ چلنے ہویا آیا خولی بن یزید دروازے تے آیا جدو دروازے تے آکے دستک دیتی نا تو خولی بن یزید دی بیوی دروازے تے آئی کی گلے انہیں کیا میں نو مختار نے پیجیا تو دست خولی کی تھے امو بچھو تو کجنا بولی بارالی اشارے نہ لکھیں دی کی مطلب دا بھئی اندر ہی ہے مونا نہیں بولی کیا اندر ہے اشارے نہ لکھیں دی اندر ابو امرہ اندر داخل ہویا خولی بن یزید نے پتہ چل گیا کہ بس میرا کام مو گیا اے بھئی مان کاردے بچھو پیا پتہ کی ککڑیاں ڈکانا لاجرہ ٹوکڑا ہوں دے نا ککڑیاں ڈکنے والا ٹوکڑا انہیں جلدی دین او ٹوکڑا اپنے اُتے لے لیا تے ٹوکڑے دے بچھو پ گیا خولی بن یزید دی بیوی دے کلو ابو امرہ پوچھتا ہے کتھے او مو تو تے کچھ نہ بولی تے اشارہ کر کے کہن دیئے او ٹوکڑا ہوئی نا پیا او ٹوکڑے تھے لے لکیئی بھئی مان ابو امرہ چل دے ہوئے جدو آیا نا ٹوکڑے دے قریب اے انجر ٹوکڑا چکیا ہوں تو اندہ ہے ہن کیوں لوگ دا پھرنا ہے قتل حسین نو کی تا ہی نا تے بے خون تینوں میں کی میں کرنا آئے 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 امامِ حسین نا سرطن تو جدا کیتا سہی نا بے خون تینوں کی میں زبا کرنا کاروالیاں نو کہندہ بھئی سارے آج ہو بار سارے کاروالیاں نو بلایا دروازے تے کھڑیاں کر کے نا تے خالی بن یدید نو گرے بانتو پھڑیا تے پھڑ کے گلی دے وچ چوک وچ کھڑیاں کر کے نا آئے 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 لوگو اے او پندہ جنہیں نوازہ رسول اللہ سرطن تو جدا کیتا سی اے خالی بن یدید بدبخت جنہیں مصطفیٰ کریم دے نوازے نو شہید کیتا سی آج بیکھو ایس بھئی ماں نو میں کم زبا کرنا تلوار دا وار کر کے نا سرطن تو جدا کر کے تے اوہ دے سارنو چک لیا اپنے ہاتھ دے بچ ان کن تو پھڑ لیا تے کان لگا گل سنو اے جڑی لاش بھئی ہے نا اے دے ہوتے لکڑیاں سٹو تے تیل باکے ساڑو ہے سنو تیل سٹو ہوتے لکڑیاں رکھ کے جلا دیو ہے سنو اور کتبِ تواریخ کے چاند ہے جنہی دیر تک اوہ سو بھئی مان دی لاش سڑ کے راکھ نہیں نہ بان گئی اے ابو امرہ اتھو گیا نہیں لاش سڑ دی رہی آنڈے ہو لوگو آج بلا تحسہ بن اللہ غافلن اما یا عمل الظالمان اللہ نو بے خبر نہ سمجھتا سی اللہ تعالی حساب لائے گا فکر نہ کرو اے تے اے یدید کھولی بن یدید کھاروالے ہو اے تے صرف دنیا تے صدا مل دیئے بیکھو جڑے حسرت لٹر پریڈ ہو نہیں ہو تو بکری ہو نہیں یدی سر لے کے آیا مختار سکفی دے دربارے چھے مختار سکفی نے او سر بھی ایک پاس رکھ لیتا کہندہ الحمدللہ آج امام حسین دے ایک ہور گستاخنوں میں واصل جہنم کر چکے ہوں اللہ اکبر مسلم بن عبداللہ زیابی اے شمر دا ہمائیتی سی شمر بن زل جوشن اے کہندہ ہے جدہ مختار سکفی نے حملہ کرنا شروع کیتا نا قاتلین حسین تھے کہندہ شمر میں نے کہندہ چالن ناس چلیے نہیں تین نسانوں بھی مار چھڑنا ہے توجہ ہے نا بھائی چل نکلیے کہندہ ہے مختار دنال اسی بھی دوڑے مختار ساڑے پچھے پچھے دوڑے دا اسی اگے اگے جدھر جانے ہم مختار ساڑا تاقب کر دیں ہم پچھے پچھے آندہ شمر کہندہ ہے چلو نکلیے تھو کہندہ ہے اسی سفر کر رہے ساں شمر دنال اچانک مختار سکفی دا ایک غلام جدا نام زربی سی وہ ساڑے تاقب بچا گیا آندہ جدھو ساڑے تاقب بچایا ساڑے پچھے آیا اسی ڈر گئے تی شمر بول کے آندہ ہے لو بھائی فوج آگئی ہے جنہیں جنہیں بچنا ہے اپنا سامہ کر لو نس جاؤ میں کسی دا کجھ نہیں کر سکتا آندہ اسی سارے شمر نو چھاڑے کے نا دوسرے پاس نس گئے جدھو اسی شمر تو علیدہ ہوئے نا تو زربی جو کہ مختار سکفی دا سپائی سی انہیں آکے حملہ کی تھا شمر تھے جدھو شمر تھے حملہ کی تھا نا تو شمر نے اس حملے انہوں روکیا ہیتے بڑا جنگ جوسی بھائی مانے انہیں حملہ روکیا انہیں کئی وار کی تھے انہیں وار روکے پھر آخر شمر دا دا لگ گیا اس بھائی مان نے مختار سکفی دے غلام زربی نو قتل کر دیتا انہوں قتل کر دیتا تو پھر نس گیا مسلم بن عبداللہ دیابی کیا نا ہے جدھو قتل کر دیتا نا انہیں زربی نو تو انہوں قتل کر کے انہیں سیر جڑا سی نا اس زربی دا وہ مختار سکفی دے حوالے کر دیتا ادھر پیج دیتا جدھو مختار دے سامنے زربی دا سارا آیا نا تو مختار بول کے کہن لگا کاش کے قدی اس زربی میرے تو مشورہ کر لیندہ نا انہوں میں کلیاں قدی نہ جانا دیندہ ادھے نال میں کوئی چند سوار ہور پیج دا جڑا جا کے ادھر نار را لکی ہے تو ادھا سر کلم کر دے مسلم بن عبداللہ کہندہ ہے اسی سفر کر دیا ہوں تو نس دیا نس دیا نا ایک بستی سی کلتانیاں اسی اس بستی پہنچ گئے او تھے کسان سی ادھے جدھو اسی کسان دے کر گئے نا اوہ شمر نو پہچان دا سی انہیں آکھا گل سونو ظالمہ تُو اے شمر بن زل جوشن تَتُو قتل کیتا امام حسین نو تُو منو آنے پہا کہ میں تینوں اپنے کاروچ پنا دیاں جے تینوں میں اپنے کاروچ پنا دیتی تے مختار نے تیرے نال نال منو بھی مار دینا ہے لہذا میں تینوں اپنے کاروچ نہیں رکھ سکتا نکل جا انہیں آکھا تیرہ تے پیو بھی منو رکھے گا انہیں آکھا جے میں نہ رکھا تھے مسلم بن عبداللہ کہندہ ہے انہیں شمر نے کی کیتا اُس بندے کسان نو پھڑکی تے چنگا بڑا کے کٹیا ماریا بڑا آن دا ہون دا سہار رکھنا ہی کے نہیں تے مارے بندے دا فریق کوئی نہیں آن دا چلو جی میں تو اڑھی مرضی انہیں کہا ٹھیک ہے میں رکھنا کہندہ چند دن اسی اُس کسان دے کر رہے تے ایک دن پھر شمر نے اُس کسان نو ماریا کسان نو کٹیا تے کٹ کے تے مار کے انہوں کہندہ ہے گا سن اے میرا خات لے جا انہیں کہا کی تھے کہندہ ہے یہ خات مصعب بن زبیر نو دے جا کے کہ انہوں کو کہ اے شمر نے خات پیجیا تے سانو بچا انہیں اکھا ٹھیک ہے میں تیرا خات لے کے چلا جانا انہوں گا لے بڑی سنن نالی اچھا ایس دورچ بھی پاگل تو پاگل بندہ بھی جیدے کارے چوہے کہ اوہ کدھی انج نہیں کرے گا کہ جنہوں کٹن ڈیا انہوں یہاں کھیا اللہ میرا کام کھا رکھیا کہ انہوں پتا نہیں بھی جڑا بار جاں ڈیا اے مینو چھڑائے گا اے تے مینو کٹو آئے گا کہندہ شمر نے کیا اے خات لے جا مصب بن زبیر دے کول تے انہوں کہیں میرا کوئی کرو مینو بچاؤ مسلم بن عبداللہ کہندہ جڑے ویلے اوہ کسان خات لے کے چلے آئے شبر کر دیاں کر دیاں رستے دے اندر ایک بڑا سارا ایک پند آیا ایک پند دے بھی چو جدو گزر دے پیساں اس پند دے اندر اس پند دے اندر مختار سکھ فیدہ سپائی جدہ نام ابو امرہ سی اوہ ایک چھونی بنا رہیا سی سپانیاں دی ایک چھونی بناندہ پیاں سی آنگا جدوں دے کولوں دی اس پانیاں دے کولوں جدو گزریا ہے اس کسان نو اپنا ایک ہور یار ندر آ گیا ایک تاجر ایک کسان ندر آیا ہے اوہ جا کے کسان اس کسان نو کہندہ یار میں دے بڑا فسیاں یا ہوں آنگا کی ہویا ہے آنگا ہونا کیے بہیمان شمرزل جوشن میرے گھر بیچ آ گیا ہے کہ میں روزانہ کوٹ دے کہ کھانا ہوئی مانگ دے کہ خات دے کہ میں دے آنگا جا مصبین سبیر کو چلا جا کہ میں خات لے کے جا رہی ہاں جدوں اس کسان نے دوسرے کسان نو ایک گل سنائی ایک سپائی دے کانے ویچ ساری گل پہنچ گئی سپائی نے ابو امران نو آکھے آ اوہ لو جنوں تسی لب دے پھر دیو شکارتے تھوانڈے نیڑے ہی پھر دا پہ آئے شکارتے تھوانڈے قریبی ہے اوہ نہ جلدی دے نال آکے اس کسان نو پڑے آ آنگے نے دس شیمر کی تھے وے دس شیمر کی تھے وے کسان دے کے اندھا دھاڑی میربانی میں نو چھڑاؤ آنڈہ دس شیمر ہے کی تھے آنڈہ ای تو پندرہ کلومیٹر دے فاصلے دے کھنے فاصلے دے پندرہ کلومیٹر دے فاصلے دے اور نے کہا چل اسی تیرے نال چلنے لے کے چل پہ آ سپائیان کسان جدو اپنے گھارے چایا نا تو مسلم بن عبداللہ زیابی جو کہ شیمر دا ساتھی جی کہندہ رات دا ٹیم سی ایسی اپنی بستنیاں تے بڑے مزے نہ ستے پیس کہندہ جدو میں کوڑیاں دی آواز سنی نا ٹاپاں دی تو میری آگ کھل گیا تو میں جلدی دا شیمر نو اٹھایا میں کہا لہوی ساما کر لے فوج پہنچ گئی ہے لگے دا فوج آگئی انہیں آنکھا نہیں نہیں ہے فوج دی آواز نہیں ٹاپاں دی آواز نہیں اس علاقے جو رچ بڑے نے یہ انہاں رچان دی آواز ہے آندہ میں کہا تو فکر نہ کر وے خون رچ تیرے تے ہندے کے میں تو جو جو کچھ کیتا ہے نا وے خون رچ آندے کے میں کہندہ بس تھوڑی دیر گدری سپائیانے چارٹ فیرے جدو کیتا نا ساڑے تے اٹیک حملہ کی تا آندہ میں ساتھ میرے نال دو تین ہور ساتھی سانا سانکھے اپنی جان بچاؤ نکلو آندہ اسی نکل گئے شمر رات دے ٹیم چھپنا نہیں چاندہ دے ٹیم ہی نہیں سی چھپ سکتا اوہ دے تو پچھے بجا کیے آندہ رات سی رات دہ ٹائم سی اسی کپڑے پائے سن تشیمر جی ڈا سی نا انہیں کمیز کو نہیں سی پائی ننگے پنڈے سی انہیں کہا تے پھر ننگا پنڈے سی تو سوگو نظر نہیں ہوں دا انہیں کہا نہیں ہوں چوکھا نظر ہوں دا سی انہیں کہا وجہ آندہ ہے اوہ دے ہوتے پھول بیری دے نشان سن اوہ دے جسم چمک دا سی پھول بیری دے نشان سن انہیں بڑی کوشش کی تھی کہ میں چھوپے جاں پر ابو امرہ نے آکے حملہ کر دیتا چار چفیرے ہوں جو دونوں کیر لے آپ تے کیرنے تو بعد سر کلم کیتا سر کلم کرنے تو بعد آندہ ہے ایدھی لاش ایدھا کی کیتا جائے ایک سپائی آندہ جناب جی ایک میری بھی مان لو تو مشورہ دیاں انہیں کہہ دسو آندہ جناب رات کڑو سویرے دن چڑھے گا نا ایس شہر دا جیڑا مین چوک ہے نا اوس چوک دے بچ رکھ کے پینڈ دے جننے کتے نے سارے کتے دے لاش دے چھڑھانگے کدھی کدھی کتے بھی چنگا کم بخوا جاندے کیوں وہی کتے بھی کدھی کدھی چنگا کم بخوا جاندے انہیں کیا ایدھی لاش دے اتھے کتے چھڑھانگے انہیں ایسا ہی کیتا رات گدری صبح دن چڑھے گا انہیں ایسا ہی لاش دے اتھے کتے چھڑھانے دیتے ایدہ سارے بھی شمر دا بھی سار لے آکے مختار دے درباری چنگیا وہ سارے سر دربار دے وچھ ایک سار تے لائی جاندہ ہے تو جدہ بھی کوئی سار کلم کر کے لے آکے رکھتے ہیں نا کہیں دا یا اللہ تیرا شکر ہے آج حسین دے ایک قاتل دا ہور سر کلم کر دیتا میں آج ایک ہور قاتل دا سار کلم کر دیتا میں مختار نے اپنے سپائیوں نے کتے کٹھیاں کیتا آندھے ہو گال سنو آت تسی کلے کلے کر کے بندے انہوں قتل کر دے کوئی کسے دے نہیں کوئی کٹھا عملہ کرو کوئی داست پندرہ لے آو دا سہی کوئی کٹھے بھی کسے دے نہیں کوئی زبا کرو بھائی مان انہاں کہا جی ٹھیک ہے سپائیاں نے چند نام گنوا ہے اے بندہ ویسی اے ویسی اے ویسی اے ویسی انہاں کہا ٹھیک ہے انہاں کہا رہی دے کتے نے انہاں نے کہا اے سارے فلانے ایک کو مل نچ رہی دے نہیں مختار رہندہ فر دیر نہ کرو آج جی جا کے سارے نو پھڑے کے میرے دربار اچھلا اے ہوا سب نو پھڑے کے میرے دربار اچھلا اے ہوا سارے یدیدیاں نو گرفتار کر کے مختار سکفی دے دربار اچھ لے کی آئے ایک بول کیا کھن لگا آندھے مختار ساڑے تے کرم کر ساڑے تے میرے پانی کر دے ساڑے تے شفقت کر سانو چھڑ دے مختار بول کیا کھن لگا او ظالموں بس دھاڑے کلو میں کسی ہور چیز دا مطالبہ نہیں کر دا بس ایک چیز دا مطالبہ کر دا سارے بول کیا کھن لگے دس مختار کسی دا مطالبہ کر دا مختار بول کیا ہور کچھ نہیں بس انگل کرو تسی سارے رل کے منو امام حسین لیا دیو سارے رل کے منو امام حسین ملا دیو امام حسین لیا دا اگر لگے حسین ہوں اسی کتھوں لے کی آئیے ہوتے شہید ہو چکے نے جدو زیادہ لسکر والے یدیدی بولے ہوتے نے کتھوں لے کی آئیے حسین تے شہید ہو چکے نے پر ساڑے دے میربانی کر مختار کہیں دے ظالموں جتو سنواز سے رسول دے رحم کیتا ہوں دا آج تو آڑے دے بھی رحم ہو جانا سی پر سن لو آج زمان نہ بیکھے گا آج اس پھرے دربار چمتھوڑے گاٹے کی ملانے آج زمان نہ بیکھے گا آج متھوڑے گاٹے کی ملانے انہوں نے کہا جناب تو آڑی میربانی سانو چھاڑ دے ہو اسی مجبورن گیا سانو مجبور کیتا گیا مختار سخفی بولیا آنکھان لگاؤ ظالموں تسی مسلمانوں وہ کہنے لگے جی بلکل مسلمانا جب مختار کہنے دا کمے دے مسلمانوں نماز پڑھ دے ہو آنکھان جی بلکل پڑھنے ہیں جنہ دے نماز پڑھ دے ہیں اتا یاتچ بے کے جنادی ذات درود پڑھ دے ہو انہوں سارے انہوں کربلاوے شہید کیتا جی حجید اپنے اپنے مسلمان کہنے دے ہو تسی اپنے اپنے مسلمان کہنے دے ہو نختار کہنے لگا نا بھئی نا اے نہیں ہو سکتا میں تو انہوں قتل کرنگا انہوں نے انہوں قتل کرنا شروع کیتا ایک ظالم اللہ اکبر ایک ظالم یدید لسکر ویسے جنہیں امام حسین دی سارت و ٹوپی اتاری سے آپ دا سر مبارک ننگا کیتا او دا نام سی مالک مالک مختار سکھ فی نینج ویکیا کہر علود نگاوانال ویکیاو دے والا اندہو ظالمہ تونیو بندہ نا جنہیں امام حسین دی سارت و ٹوپی اتاری سے حاتبہ نے کہنے دا میں مجبور سانس بھی لے اندہو مجبور نہیں سین تو جان بچ کے کم کیتا ظالمہ ویک حج تیرا حشر میں کی کردہ انہیں کہا میں نو معاف کردے مختار نے سبائی بلو ویکیا اندہو ہاتھ پھاڑے ہی تو ہاتھ پھڑ کے انج سامنے کرنا اس غلام نے جبازو جدو انج سدہ کیتا انہو ہاتھ پھڑے آتھ پھڑے آتھ پھڑے مختار نے جب تلوار چلا کے سجاد کٹ دیتا کہنا انہو دا دوسرا ہاتھ پھڑ پھر تلوار چلائی کھبات بھی کٹ دیتا اندہو تیری سزائے نہیں ہے جا بس چلا جا او ہاتھ دونوں دے کٹ دیتے او تڑپ تڑپ کے بیمان مر گیا اس تو بعد مختار سکفی نے ایک ہور بندے نو گرفتار کرنے دا حکم دیتا جدہ نام سی حکیم بن تفیل تائی اے او بدبخت سی جس بندے نے حضرت امام خسین دا لباس اتاریا سے آدھ جس میں مقدس برہنہ کی تا سی سارا اپدہ لباس اس بیمان نے اتاریا مختار سکفی نے کیا انہو گرفتار کرو گرفتار کرنے واسطے بندے چلے گئے جدہ گرفتار کرنے واسطے بندے گئے نا تو کوجھ اس بندے دے رشتے دار جڑے سننا حکیم بن تفیل تائی دے رشتے دار او ادی بن حاتم تائی دے کول ٹور گئے ادی بن حاتم تائی او دے کول چلے گئے جا کے اندھ نے تیری میر بانی انہو بچا ادی بن حاتم آیا مختار دے کول آ کے اندھ ہے تیری میر بانی یار انہو چھڑ دے تو مختار وے کے کہنے لگا نواز سے رسول دے قاتل دی سفارش کرنا اس نے آئے تو بھی نواز سے رسول دے قاتل دی سفارش کرنا اس نے آئے انہیں آئے کہا نہیں یار سفارش میں سنیا بھئی انہو ویسے الزام لگایا گیا مختار کہنے دے اچھا چلو جے الزام ہی لیا تو کوئی گلنی ایسی چھڑ دے آنگے او در جیڑا بندہ انہو لینواز سے گیا اسی نا گرفتار کرنا اس نے او دے کول اطلاع پہنچ گئی کہ ادی بن حاتم ایسی سفارش کرنا اس نے آئے انہیں آکھے آجے میں انہوں زندہ لے کے دربارے چھڑ گیا تی مختار نو چھڑنا پیجن ہے تی بیتر ہے کہ اتھے پہنچنے تو پہلے ہی میں تا ہوں لادے آئے دی ادھے کول پہنچنے تو پہلے پہلے ہی میرا سرطن تو جدا کر دیا انہیں ایسے ہی کیتا راوچی سرطن تو جدا کر دیتا یا تو سرطن تو جدا کر کے لے کے آئے نا عدی بن حاتم ویک کے کہنے لگے ویک تیرے اسپانیہ نے راچ ہی مار دیتا ہے باندھا یار میں نو پتہ ہی نہیں بس انہا راچ ہی قتل کر دیتا ہے انہیں کیا یہ ظالم ہو سی جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لباس بھی اتار رہا سی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپنو تیر بھی مار رہا سی تو ادھا انجام پھل کو ٹھیک ہویا ہے ادھا اے ہی حالوں نہ چاہیدہ سی سب تو آخر اچھا مختار سکفی نے ایک لسکر تیار کیتا لسکر ابن زیاد نو قتل کرنے باستی ابن زیاد تکول اس ٹیم تری ہزار فوج نال سی کتنی فوج سارے بولید رہا کتنی فوج تیس ہزار فوج دا ایک لسکر جرار سی مختار سکفی حملے واسطے آیا حملہ کیتا موسل دے مقام دے ہوتے موسل دے مقام دے مقابلہ کر دے رہے تو روایات چاہتا ہے سن ستاٹھ ہجری تین او دنوی داس محرم لئیسی دن کیڑا دس محرم شریف تھا دس محرم شریف دن ابن زیاد نے اگو حملہ کیتا مختار دے سپائیہ نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا بل آخر شام دے ٹائم مختار دے سپائیہ نے اتنا شدید حملہ کیتا نا کہ ابن زیاد سپائی سارے چھاڑے کے نس گئے ابن زیاد کلہ فس گیا جدو کلہ فس گیا تو مختار سکفی نے کیا انہوں قتل کر دیو قتل کر دیتا گیا سر کلم کر کے تو مختار سکفی دے جدو دربار چلیانا نا ایک دو تن نہیں بے شمار کتبِ تواریخ اور سیئرِ چاندہ ہے جدو ابن زیاد دے دربار ابن زیاد دا سر مختار سکفی دے دربار چلیا کے رکھیا گیا نا جب باقی سر بھی سارے ہیں جو سجا دیتے گئے دربار دے بچ جدو سارے سر سجائے گئے اچانک ایک شور برپا ہویا لوگاں نے روڑا پا دیتا لوگ کہنے نے آگیا 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 شور برپا ہویا آگیا 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 مختار سکفی نے دیکھا بھئی کون آگیا کوئی جرنیل آگیا ہے مختار سکفی نے جہاں نظر اٹھا کے دیکھیا جد دربار دے بچوں ایک بڑا ازدہا آیا ایک ساپ اندر داخل ہویا وہ آگے سارے سرہ دے آلے دوالے انہیں چکر لگایا سب سرہ دے آلے دوالے چکر لگایا چکر لگانے تو بعد ابن زیاد ایتھے نتھنے درا اندر بڑیا ایتھو بار نکلیا پھر چلا گیا تھوڑی دیر دوالے پھر شور برپا ہویا لوگ کہنے نے آگیا 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 مختار سکفی پھر بیکھیا بھئی کون آگیا پھر بیکھ دے کہ اوہ ساپ پھر آیا آگیا آگیا نسارے سرہ دے آلے دوالے چکر لگایا تو مختار سکفی دے نتھنے را اندر داخل ہوندہ ہے پھر ایتھو بار نکل جاندہ ہے ابن زیاد دے دربار دے ابن زیاد دے سر دے ایتھو ناکیچو داخل ہوندہ ہے سر دے بچھوکے ایتھے گا تو بار نکل دے تو مختار سکفی بول کے پتہ کی کہن دے آن دے اوہ میرے درباریو اے بیکھلو اے اوہ سارنے جنہا نوازسہ رسول امام حسین دی کیتی گستاخی آپنو اور آپ دے خاندان والینو کربلا وے شہید کیتا آجے نا سارے آن دے سارے پینے کہ اللہ دا ادا بیکھلو اے ساپ بار بار آرہے ہیں کہ آکے اینا دے سیران دے آلے دوالے چکر لگان دے اور ابن زیاد دے نتھنے بچھو داخل ہوندے کہ گویا راب دی طرف پیغام ہیں اور جیڑا بھی مصطفیٰ دے خاندان بھی گستاخی کرے گا اللہ نے دنیا جبی لانت دا وعدہ کیتا ہے آخرت جبی لانت دا وعدہ ہے خدا دا دے رہا اچھا ایک جملہ یا رسول یا علیہ اچھا ایک چیز میں آج کل فیس بک دے ہوتے یوٹیوب دے ہوتے ایک کلپ وائرل ہویا ہے اہلِ تشیدہ زاکر ایک شینہ دا او چھوٹا جا شتونگڑا ہے پتہ نہیں ہو انہوں اور پیغدہ بھی اپنے دا پتہ ہے کہ نہیں بھائی تارک صاحب ایک کیمرہ میریل کرو ایک کلپ یوٹیوب دے سوشل میڈیا دے جتنا وائرل ہو سکتا کرنا علی حسن اسکریوس خبیص دا نائیں شینہ دا زاکر ہے اے میرے موبائل دے اندر اس دا او ویڈیو کلپ بھی موجود ہے اگر کوئی بات اچھ دوست دیکھنا چاہے تو میں او دکھان واسطے بھی تیار ہوں ایک نہیں دو ویڈیو کلپ نہیں ایک شوقت رہ دا شوقت ہے او وڈیو مرد ہے اور میں سمجھنا ہے اے اسے بندے دی ہی کاپی کر کے اس نے مجلس دے وچ ابقواس کیتی ہے شینہ دا مجمع ہے میں کہنا چاہنا چلو اے دا بیوکوسی تجڑے اگر بین علیسانو بھی بیوکوس ہم جڑے واوا کر دے رہن جملہ کی بولے آس کہ میں دنیا دی تاریخ دے اندر وڈا لیڈر انہوں سمجھا جاندہ ہے جدے کل مجمع زیادہ ہوگئے لوگ زیادہ آنا دا جبکہ نہیں آندہ وڈا اسے انہوں سمجھا جاندہ ہے جدے کل بندے تھوڑے ہون لیکن ہون وفادار آندہ دنیا دی تاریخ دے اندر دو بندے ایسے گدرے نے عظیم لوگ گدرے نے آندہ انہوں میں توڑے تچھاڑ دینا فیصلہ تسی خود کر لینا کہ وڈا لیڈر کیڑا ہے آندہ ایک لیڈر دا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے لیڈر دا نام امام حسین ہے آندہ فیصلہ تو آڈت کرنا میں بیخنا تسی کتنا کو سمجھ کے میں نو سن دے ہو کہندہ ہے جن دا اجالہ محمد لوکہ نو کہندہ نے آو میری طرف تے آندہ کوئی نہیں رات دے اندھیرے بچ حسین چراغ بھجا کے لوکہ نو کہندہ جاؤ لوگ جاندے کوئی نہیں آندہ فیصلہ خود تسی کر لو بڈا لیڈر اینا ویچو کیڑا ہے آہل تشید ہے نال تعلق رکھن والے دوستان کے میں بات رکھنا چاہنا تسی کہندے ہو اسی کلمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگڑے نو لگام تسی پاؤ نہیں تا جدو سنیاں لگام پائی تا پھر تھلوں لے کے اوٹوں تک ہر بندہ ہل دے کہ ایک ہی ہو رہے ہیں کیوں کہ اسی ممتاد قادری دے پارٹی والے ہیں تو تو آڈے سامنے سلمان تسیر دا بھی حال گدرے ہیں تیڑا محمد مصطفیٰ دی گستاخی کرے سنی اونو ڈکنا بھی جان دینے اونو زبان گدی بھی چو کھچنا بھی جان دینے اگر کوئی محمد مصطفیٰ دی توہیر کرے سنی پرداشت نہیں کرنگے میں کہنا چاہنا اے علی نا تیرا کٹا سونے تیرے نال دو نسبتہ نے ایک تین ایک علی ایک حسن تیسری عسکری ایٹیاں سونیاں نسبتہ تیرے نال نے تی پھر بغیرتیاں کرنے پتہ نہیں تینوں اپنے باپ دا بھی پتہ ہے کہ نہیں تو کس ماند پتریں کس حرامی باپ دا تو نطف ہیں تینوں شرم نہیں آئی مصطفیٰ دی ذات تو تی اطلاز کر دیاں اگر امام حسین نا رب عزت دیتی ہے تی محمد کریم دی وجہ تو دیتی ہے اگر امام حسن نا عزت ملیے تی محمد کریم دی وجہ تو ملیے مولا علی نا عزت ملیے تی مصطفیٰ دی وجہ تو ملیے کائنات دی اندر جیسے نا بھی عزت ملیے رب نے مصطفیٰ دی صدقے بھی جتا کی تھی لہذا شیعہ کمیونٹی کے گدارس کریں گا کہ آپ نے اسے پہ ہودہ کی سمدے تے پاگل تے چول تے بغیرت کی سمدے ذاکرانو خود سنبھالو جو سنیاں سنبھالی آتے پھر تو انو شکوا ہوئے گا کہ سنی ہمارے بارے میں اسی باتیں کرتے ہیں سانو اپنیاں جانا عزید نہیں سانو محمد مصطفیٰ دی عزت عزید اسی مصطفیٰ کریم دی غلامہ اسی سب کچھ برداشت کر سکنے ہیں پر اپنے آقا دی توہین برداشت نہیں کر سکنے ہیں خواہ کوئی بھی ہوئے اسی جنو مننے ہیں مصطفیٰ دی وجہ تو مننے ہیں جسنو بھی مننے ہیں آج تک محمد کریم دی وجہ تو مننے ہیں اس واسطے اپنے ایسے چھتوں گڑے حرام دی پیدا بار میں تکم آگا کیوں قرآن کہندہ ہے حرام محبوب محبوب جڑا تیرا گستاخ ہے نا وہ ہے ہی حرام دا ہے قرآن فرمائے محبوب جڑا تیری گستاخی کرے حلال نطفہ نہیں ہو سکدا حرام دا ہے میں تھے پینا سر عباس صاحبے کے جملہ کہنا چانا شہر کوف آ دے اندر امام آدم ابو حنیفہ بیٹھے سن پڑھا رہے ہیں بچے بیٹھ کے پڑھ دے پہنے قریب چھوٹے چھوٹے کچھ بچے کھیڑ دے سن پہنے اور گیند یا گلی اور رڈ دیاں امام پاک میں قریب آ کے ڈگی امام آدم ابو حنیفہ دے بچے سارے روک گیا پیچھے کھڑے ہو گیا اگے کوئی نہ آئے ایک بچہ کے اندر پھڑ کے کیوں نہیں لے اندر ہونا کیا آئی امام صاحب پڑھا رہے ہیں تیاندھا امام ہی ہیں کیڑا کچھ اور شہر ہے بڑی بے باقی جنال آیا آ کے اٹھا کے لے گیا امام صاحب نے جدو ادھائی انداز وے کیا آپ نے فرمایا اے بچہ پاکنال حرامی ہے اے بچہ حرامی ہے جدو تحقیق کیتی گئی تو پتہ لگیا واقعی حرامی ہے تو آپ نے پوچھیا حضور دھوانوں کی میں پتہ حرامی فرمایا علماء دے بارے جڑا بندہ ایڈا بے باق ہوئے ہو حرامی ہوندہ ہے اور میں کیا جڑا باعمل عالم دین دا گستاخ ہوئے اوہ حرامی ہے تو جڑا محمد مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے ہو حلالی کے میں ہو سکتا ہے اس واسطے اپنے اللہ ہم زندہ جزاک اللہ جہاب صاحب جزاک اللہ اس واسطے اپنے نہ چھتوں گڑے انو خود لگام پاؤ ورنہ پھر ساڑے تے تو انو اعتراض ہوئے گا سنی ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں امن چاہتے ہیں لیکن جب حضور کی عزت عظمت نموس کی بات آئے تو ہمیں سب سے زیادہ عزیز محمد مصطفیٰ کی عزت ہوتی ہے اللہ پاک میری تو اڑی آدھری قبول فرمائے دو اعلان نکے نکے اوہ پہلے سن لو پھر اٹھے آجے ایک تے اے محرم شریف دے حوالے نالی اے تسی جو دروازے جو گزر کے آئے ہو دیکھا ہوئے گا بارے چھوٹی جی کتاب پہیئے خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹی جی کعوش میں کی تھی ہے اے خود بھی پڑھو محرم شریف دے حوالے نال بھی واقعات ختم نبوت دے حوالے نال آقا کریم علیہ السلام دی شان عظمت عابدی رحمت دے حوالے نال بے شمار واقعات نے اے دوست خریدو دوسری